ہلو گائز یہ ہے یاد آف گورو لاؤ اور آج ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاؤ اور جیسا کہ آپ نے اگر کبھی انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاؤ پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہ کافی بڑا یہ سبجیکٹ ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے پبلک انٹرنیشنل لاؤ کے بعد ہیمینیٹیرین لاؤ کئی کالجز میں الگ سے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد انٹرنیشنل کرمنل لاؤ اور الگ سے پڑھا جاتا ہے تو یہ کافی وائڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو پورا تو پڑھ نہیں سکتے اب جیسے اس میں دیکھو مان لو اس میں جو یو جی سی کا کورس تھا نا اس میں لکھا تھا انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاؤ کنوینشنز اور پروٹوکالز اب دیکھو یہ کنوینشنز کی لسٹ ہے اس میں جو ہائیلیٹیڈ ہیں وہ ہم پھر بھی تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے لیکن یہ لسٹ اب ایک بار دیکھو اور یہ لسٹ نون اگزاوسٹیو ہے ٹھیک ہے یہ سارے کنوینشنز ہیں یہ سارے کے سارے اور ان کے علاوہ بھی کافی چھوٹے موٹے کنوینشنز ہیں جو پارٹ ہوتا ہے وہ تو ویسے ڈسکس نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے اس میں دیکھو 1998 میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا انٹرنیشنل کرنیل لاؤ ہے اس کا یہ ہے سٹیچوٹ انٹرنیشنل کرنیل کو ڈروم سٹیچوٹ ہی بولتے ہیں اس کو شارٹ میں یہ اپنے آپ میں ایک پورا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل کرنیل لاؤ تو ہم ٹرائے کریں گے ایک دم بریف ٹو بریف میں پڑھنے کا جو نیٹ کے حساب سے اب نیٹ میں ان کنوینشن سے بھی کوشن پوچھ لیتا ہے لیکن دیکھو اب وہ تو بھگوان کے بروسے ہے ٹھیک ہے اتنا بہت زیادہ ویڈے ورث نہیں ہے اس پہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنا دوسرے سبجیکٹ پڑھ دو اس سے بڑھیا تو سکورنگ تو اب بیسک بیسک پڑھتے ہیں جن سے کوشنز زیادہ آتے ہیں تو ٹرائے کرتے ہیں ان سے ہو جائے سب سے بہلے آئے چل ہوتا گیا ہے ٹھیک ہے لاؤز آف وار سیمپل باشا میں لاؤز آف وار جو وار کے ٹائم پر جو لاؤز فول ہوں گے اس کو آئے چل بولتے ہیں اپلائز only during armed conflict بوت انٹرنیشنل اینٹرنل یہ بتاؤں گا میں کیا ہ ہوتے ہیں does not apply to internal disturbances or tensions demonstrations isolated acts of violence human right applies there ٹھیک ہے اب دیکھو دکت کیا ہے international law international humanitarian law apply ہوگا ایک country ہے اور دوسری country ہے یہ دونوں اپس میں اگر لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو apply ہوگا اس case میں لیکن مان لو یہ ایک country ہے اور اس کے اندر ہی تھوڑے بہت disturbances ہو رہے ہیں ہوتے ہی ہر country میں کچھ نہ کچھ رائٹ وائٹ ہلکا بھلکا ہو گیا تو اس میں نہیں لگے گا international humanitarian law ٹھیک ہے لیکن مان لو large scale ہو رہا ہے بہت زیادہ revolution چل رہا ہے انڈین انڈپینڈنس کا چل رہا تھا یا جو یہ ایجپ ڈیکٹوریل ریجیم سے یہ اپنی جو اجادی لیتے ہیں countries وہ چل رہا تھا تو ادھر ہی apply ہوگا ٹھیک ہے internal conflict apply ہوگا لیکن large scale ہونا چاہیے beligerent level ہونا چاہیے پہلے اپنے پڑھا تھا insurgency beligerent level پہ ہوتا ہے کافی organized اور کافی بڑا revolution ہونا چاہیے اگر internal ہے تو international humanitarian law apply کرنے کے لئے brings a balance between humanity and military activities اس کا purpose ہے آئے چل گا مطلب humanity مت بول جاؤ military military کے چکر میں مطلب اتیچار اور یہ سب نہیں کرنا ہے basically does not concern with the legitimacy of conflict international humanitarian law جو لڑائی ہو رہی ہے نا دو دیشوں کی بیچ میں جو internal conflict ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی legitimacy کیا یہ لڑائی صحیح ہے یہ لڑائی کا basis صحیح ہے کہ ان سب پر ڈسکس نہیں کرے گا لڑائی تو ہو گئی دیکھو legitimacy الگ چیز ہے لڑائی الگ چیز ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے دیکھو ان دونوں کے difference لیکن legitimacy ihl کا concern نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دوسرے laws ہیں جو legitimacy دیکھیں گے UN ون کا کام ہے وہ دیکھنا just in bellow just add belem یہ legitimacy کی بات ہو گئی the prohibition against the use of force among states and the exceptions to itself defense UN authorization etc set out in the united nations charter of 1945 are the core ingredients of just add belem just add belem just add belem ہوتا ہے جو legitimacy of conflict کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے prohibition اور اس کے laws بغیرہ ٹھیک ہے کب allowed ہے لڑائی کرنا کب allowed نہیں ہے وہ just add belem ہے جو ihl ہے نا اپنا ihl just in bellow just in bellow regulates the conduct of parties engaged in an armed conflict ihl صرف conduct کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ just in bellow ihl is synonymous with just in bellow it seeks to minimize suffering in armed conflict notably by protecting and assisting all victims of armed conflict to the greatest extent possible سمجھ رہے ہو ihl کیا ہوتا ہے سمجھ گئے نا کی وہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا اس لڑائی کے rules ہیں ihl اب دیکھو ہم کچھ conventions دیکھیں گے اور کچھ protocols دیکھیں گے سارے تو ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے میں نے دکھایا تھا 25 تو اس میں لکھے ہی تھے list کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں تو اور نہ جو ہم پڑھیں گے ان کے articles اغیرہ میں جائیں گے تو basic principles of ihl دیکھ لو اس سے آپ کے کچھ کچھ clear ہو جائے گا کہ ان protocols اور conventions میں actually لکھا گیا ایم سی کیو بھی شاید solve ہو جائیں تھوڑا help سے principle of distinction ihl کا سب سے پہلا principle کی distinguish کرو کون competent ہے اور کون non competent ہے ٹھیک ہے civilians اور competent میں difference اور civilians ہی نہیں civilian کے علاوہ medical personnel جو competent wounded ہیں sick ہیں یا جو prisoner of war لے چکے ہیں جنہیں surrender کر دیا ٹھیک ہے ان کو آپ competent کی طرح treat نہیں کرو گے ان کے rights ہیں ٹھیک ہے جیسے prisoner of wars کو right ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنی family سے ملنے دینا ہے ان کو کھانا وانا دینا ان کو torture نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے human rights کے سارے rights لگا دو ادھر ٹھیک ہے surrendered prisoner of war پہ horse de combat بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک term ہے horse de combat کا مطلب ہوتا ہے those war no longer in combat surrendered ہو گئے prisoner of war ہو گئے wounded ہو گئے sick ہو گئے ٹھیک ہے یہ سب horse de combat ہو گئے پھر آگے principle of military necessity اور principle of proportionality اب دیکھو یہ بات یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی army ہے سامنے والوں کی army ہے آپ دونوں لڑ رہے ہو لیکن کچھ sense تو بنا کے رکھو یار ٹھیک ہے ایسا نہیں کی سامنے والی مان لو militants ہیں سامنے وہ کسی گاؤں کے اندر گھوس گئے تو تم اس پورے گاؤں کو تھوڑی نہ بم سے اڑا دو گئے ٹھیک ہے تو وہ proportionality کی بات ہو گئی کہ آپ چار militants کو مارنے کے لئے ایسا نہیں سو سیویلین کے ہاں بھائی ہتھے چڑ گئے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں کر سکتے آپ دوسری جو گئے military necessity اب مان لو ایک water source ہے آپ کو پتہ enemy کی جو ندی ہے enemy کی جو army ہے وہ بھی اسی ندی سے پانی پیتی ہے تو آپ اس ندی میں جہر نہیں ملا دو گئے ٹھیک ہے تو principle of military necessity اور principle of proportionality آپ کو دیکھنی ہے وار ہے وہ والا court ہے everything is fair and love war and فلانا فلانا لیکن ایسا نہیں ہے ریل میں نہیں ہے تو یہ والی ایک چیز ہو گئی principle of humanity اب اس میں تو بہت ہی زیادہ کچھ آ جاتا ہے سب سے پہلی بات تو جو اپنی deadly weapons ہوتے نا وہ deadly weapons والی چیز میں آ جاتی ہے اب جان بوچھ کے ایسے weapons نہیں بنا سکتے جو suffering create کرتے ہیں جیسے Russians نے ایک بلون بنا دیا تھا وہ بلون کیا وہاں پہ جاتا تھا فٹتا تھا اور اس میں بہت سارے شرابنل نکلتے تھے اور وہ شرابنل سے بہت سارے لوگ انجر ہو جاتے تھے لیکن مرتے نہیں تھے ٹھیک ہے تو وہ ہی ترڑپتے رہتے تھے پھر pits بنا دیتے تھے لوگ اب وہ کیا کرتے تھے جیسے مان لو یہ grassland ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں pit بنا دیں گے اس کو گھان سے cover کر دیں گے اور اس میں deadly spikes لگا دیں گے بہت سارے اب کوئی فوجی آئے گا وہ مست اپنا چلتا بلتا اور یہ اور دم سے گر جائے گا اس کے اندر اور گر کے بھی مرے گا نہیں بہت زیادہ دکت میں بہت ترڑپتا رہے گا ٹھیک ہے یہ تھی world war 1 اور world war 2 کے تائم پہ situations لینڈ مائن لگا دیتے تھے وہ لینڈ مائن وہی پہ رہتی تھی پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں تک تو یہ سب نہیں allowed ہے ٹھیک ہے سب کچھ جو بھی monuments ہوتے ہیں religious places ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں مطلب imagine کر لو جتنا بھی تم اتیچار سوچ سکتے ہو نا وہ سب نہیں allowed ہے پھر آگے difference between ihl اور human rights law اب دیکھو اس میں کافی law student یار مطلب بھیجدی کرا لیتے ہیں اپنی ایک دم پہلی بات تو humanitarian law اور human rights law کہیں سے بھی آس پاس کی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے کافی لوگ ان کو بولتے ہیں کہ humanitarian law human rights law ایک ساتھ use کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے human rights law کیا ہوتے ہیں human rights law ہوتے ہیں جو government پہ اپلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے to treated subject international میں اپلائے ہوتے ہیں لیکن main government کا کام ہوتا ہے right to life right to education right to food UDHR UDHR کب آیا تھا 1948 میں universal declaration of human rights یہ بھی question آجاتا ہے یاد کر لینا ٹھیک ہے human rights ہیں یہ government پہ اپلائے ہوتے ہیں national arena کی بات ہے peace time laws ہیں ہمیشہ اپلائے ہوتے ہیں human rights ہمیشہ رہتے ہیں humans کے پاس لیکن humanitarian law how states behave in war time situation with each other اس کا کوئی relation نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے اس کے الگ ہی rules ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ prisoner of war اور ان کی human rights کی consideration پہ ان کو دیتے ہیں لیکن یہ صرف international area میں لگتا ہے international scenario میں لگتا ہے ٹھیک ہے جب international armed conflict ہوتا ہے internal armed conflict ہوتا ہے belligerency level کا تب لگتا ہے war time laws ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں same نہیں ہیں انتر سمجھ رہے ہو human rights applies all time ihl only applies during war time یہ main difference ہے اب بات کرتے ہیں humanitarian law کے فاؤنڈرز کی تو پہلے فاؤنڈر تو سب سے important ہے ہنڈری ڈونانٹ یہ تھے mr. ہنڈری ڈونانٹ یہ businessman تھے یہ جنیوہ سوزر لینڈ کے تھے اور یہ solferno area تھا battle of solferno چل رہی تھی وہاں پہ وہاں پہ کسی کام سے آئے تھے business related وہاں پہ انہوں نے battle of solferno دیکھ لی تو انہوں نے کتاب لکھی memory of solferno اب اس کتاب میں انہوں نے لکھا جو انہوں نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے دیکھا گیا 40,000 لوگ ان کے سامنے پہلی بات تو مر گئے کوئی distinction نہیں ہو رہا civilian اور non civilian کی بیچ میں ٹھیک ہے wounded کو مارا جا رہا ہے اور مطلب basically انہوں نے بہت اتیچار دیکھ لیا اور یہ ہل گئے اندر سے تو انہوں نے یہ book لکھی اور یہ book کے بعد انہوں نے initiative لیا اور geneva conventions ایک طرح سے unique initiative کی وجہ سے چال ہوئے تھے اور geneva convention ابھی سب سے major conventions ہیں humanitarian law پہ انہوں نے بات کی تھی main distinction between soldiers and non soldiers یہ نہیں بول رہے تھے کہ لڑوں مت انہوں نے لڑائی تو ہوگی obviously ہوگی لیکن soldiers اور non soldiers میں distinction تو کم سے کم international committee of the red cross یہ سب سے بڑی humanitarian committee مان لو international level پہ تو یہ geneva switzerland based ہے یہ بھی question آ جاتا ہے international committee of red cross اس کے بارے میں پڑھ ڈے ہیں اگر آپ کو interest ہو تو سیکنڈ تھے Francis lever Francis lever نے lever code بنایا تھا یہ تھی Francis lever author of lever code یہ lever code national law میں accept ہو گیا تھا لیکن international law میں accept نہیں ہوا تھا بعد میں یہ basis بنا تھا Hague convention کا اب Hague convention اور geneva convention ہم سنتے ہیں international humanitarian law میں سب سے بڑے conventions ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے geneva جو geneva law تھا جو geneva conventions آیا ٹھیک ہے وہ تھا intended to protect who were not who were not or were no longer participating in the hostility مطلب جو civilian non-combatant اور competent کا جو ڈیفرنس تھا اور Hague بات کرتا تھا means and methods of warfare means and methods of warfare کیسے ہوا means and methods of warfare ہوا جیسے دیکھو weapons ہوتے ہیں جو inhuman ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک expanding bullet ہوتی ہے ڈم 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 وہ بین ہو گئی اس سے کافی suffering ہوتی تھی پھر ایک ریشنز کے پاس ایک بلون تھا وہ بلون فٹتا تھا تو shrapnel نکلتے تھے ہر جگے تو ہر جگے لوگ انجر ہو جاتے تھے آس پاس کے لیکن مرتے نہیں تھے ٹھیک ہے ترڑپ ترڑپ کے مرتے تھے تو وہ inhuman ہے ٹھیک ہے وہ سب ہٹانا Hague law کا تھا ٹھیک ہے exactly یہ نہیں لیکن Hague law کا purpose تھا to restrict means and methods of warfare بعد میں یہ دونوں intermingle ہو گئے تھے جگے لوگ دونوں کی باتیں کر رہا تھا Hague law بھی دونوں کی باتیں کر رہا تھا لیکن starting یہاں سے ہوئی تھی ٹھیک ہے جو اپنے لیبر تھے وہ بات کرتے تھے methods of warfare کی اور ہنری ڈونانٹ differentiation between soldiers and non soldiers اب IHL میں اپن کیا کیا پڑھیں گے لیبر code ابھی بتایا ہی جنیوہ convention جنیوہ convention کیوں بنے تھے جنیوہ convention ہنری ڈونانٹ کی initiative سے بنے تھے Hague convention کا motivation کیا تھا لیبر code سے initiative آیا تھا Hague conventions کا جنیوہ convention 4 ہیں ٹھیک ہے 1,2,3,4 پڑھیں گے آگے additional protocol to Geneva convention وہ 3 ہیں main سب سے humanitarian law کا main subject وہ یہ 2 چیزیں ہیں جنیوہ convention 4 additional protocol 3 اور یہ جو dots 1,2,3,4,5,6 اس سے بہت گناہ 6 سے بہت 25 میں آپ کو وہیں دکھا دیئے تھے جو list میں دکھائے تھے سارے conventions اس کے علاوہ بھی بہت سارے conventions وہ سب بھی آیا چل کا part ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں 1899 اور 1907 Hague conventions کی اب ان conventions کے اندر نہیں گھسیں گے سب سے پہلے اس میں مارٹین's clause تھا اس کے preamble میں introduced ہوا تھا 1899 کے یہ مارٹین's clause کیا تھا in cases not covered by the law enforced the human person remains under the protection of the principles of humanity principles of humanity and dictates of public conscience انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ مان لو کسی چیز کے اوپر law نہیں بھی ہے 1899 کے time پہ زیادہ exhaustive laws نہیں تھے ہر situation cover نہیں ہو رہی تھی تو مارٹین's clause بول رہا تھا کہ principles of humanity اور public conscience ہمیشہ لگیں گے انہیں وائیڈ کر دیا تا اسپیکٹ ہمیشہ اب یہ conventions میں کیا باتیں ہوئی تھی 1899 اور 1907 میں یہ چار باتیں ہوئی تھی ٹھیک ہے prohibiting the discharge of projectiles or explosives from balloons prohibiting the use of asphyxicating gases prohibiting the use of expanding bullets and limitations of armaments proposal یہ جو limitation of armaments proposal ہے نا کہ اپنے weapon ہی limit کر دو یہ کسی country نے accept نہیں کرا دونوں ہی convention میں بات ہے دونوں میں ہی نہیں کرا اور یے والی چیز نہ ہوئی تھی اور یہ جو 1907 والا convention تھا اس میں یہ نہیں ہوئی تھی 1899 والے میں یہ accept ہو گیا تھا بات ہی نہیں ہوئی تھی اس کی 1907 والے میں اور یہ دم دمز کی بھی 1907 والے میں بات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن 1899 میں accept ہو گیا تھا تو 1899 میں 1899 والا جو convention تھا اس میں یہ بات ہوئی تھی اور یہ reject ہو گیا تھا اور جو 1907 کا convention دانا اس میں صرف یہ بات ہوئی تھی اس کی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ تو reject ہوئی گیا تھا سمجھ گئے تو یہ مین مین باتیں ہوئی تھی ہیک convention کے انڈر اب بات کرتے ہیں جنہای convention کی جنہای convention 1949 اب دیکھو 1949 میں بتا رہے ہیں چاروں convention لیکن actually جو پہلا convention تھا وہ 1864 میں آ گیا تھا تو وہ revise ہوا 1906 میں پھر اس میں کچھ addition ہوئے پھر وہ 1999 میں revision ہوا کچھ addition ہوئے اور پھر وہ 1949 میں revise ہوا کچھ addition ہوئے تو یہ چاروں convention 1949 میں یا تو بنے تھے یا revise ہوئے تھے لیکن ان کو 1949 convention نہیں بولتے ہیں تو تھوڑا convenience ہے تو جنہای convention 1 تھا وہ تھا for protection of wounded sick soldiers at land GC2 تھا وہ تھا for protection of wounded sick and shipwrecked military personnel at sea تو GC1 for land GC2 for sea GC3 for prisoners of war and GC4 for civilian دیکھو آپ ان کے اندر جا کے detail میں نہیں پڑھ سکتے بہت جیدہ time لگ جائے گا دو گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی یہ آپ خود پڑھ لینا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ویسے اندر سے questions اتنے آتے نہیں main question یہ آتا ہے GC1 میں کیا ہے GC3 میں کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ direct پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے اور اس کے اندر وہی ہے وہ ساری چیزیں monuments نہیں destroy کرنے بانی میں جہر نہیں ملانا ہے deadly weapon use نہیں کرنے human shield نہیں لینی ہے proportionality اور military necessity اور وہ سارے کے سارے distinction اور وہ سارے کے سارے principle ٹھیک ہے prisoner of war کو کیا رائٹس ملتے ہیں civilian persons کو کیا رائٹس ملتے ہیں اور اس میں کیا بات ہوئی گی wounded sick soldier کی اور یہ سارا مطلب detail میں دیا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ خود پڑھ لو Geneva Conventions سرچ کر کے اس ویڈیو میں نہیں ہو سکتا ہو اب بات ہوتی ہے additional protocol to Geneva Conventions additional protocol 1 international armed conflict and protection of civilians یہ 1977 میں آیا تھا اور second والا بھی 1977 میں آیا تھا دونوں AP1 اور AP2 اب AP1 اور AP2 میں کے difference ہے AP1 بات کرتا ہے international armed conflict AP2 بات کرتا ہے non international armed conflict ان کا difference میں آپ کو بتایا تھا international armed conflict میں state versus دوسرا state normally ایسی situation ہوتی ہے اور internal non international armed conflict جو ہوتا ہے اس میں internally کچھ کچھ disturbances وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اب مان لو sporadic acts of violence ہوتی ہیں جیسے چھوٹا موٹا riot ہو گیا demonstration ہو گیا تو وہ نہیں ambit میں آیا آیا چل کے کیونکہ چھوٹی موٹی دکھتے ہر country میں آتی رہتی ہیں لیکن مان لو کوئی large scale revolution چل رہا ہے دو party بن گئی ایک belligerency بن گئی اور ایک government ان دونوں کی بیچ میں بہت ہی large scale organized جید چل رہا ہے تو یہ لگے گا ٹھیک ہے تو یہ non international armed conflict میں آجائے گا اور ihl اپلائے ہوئے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیفرنس ہیں ایک international armed conflict ایک non international armed conflict پھر جو اپی ثرڈ ہے 2005 میں آیا ایڈیشنل پوٹوکل ثرڈ یہ بات کرتا ہے additional distinctive emblem کی اب کیا تھا دیکھو جو بات کی تھی جو medical personal وغیرہ اور religious personal وغیرہ ان سب کی protection کی بات ہوئی تھی جنیوی convention وغیرہ میں ٹھیک ہے تو ان سب کے emblem ہوتے تھے تو red cross تھا ایک red crescent moon ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کے الگ emblem جگہ پہ یہ سارے بہت confusion کرتے ہیں تو انہوں نے یہ emblem بنا دیا اس کو بولتے red crystal red crystal تو یہ emblem ہو گیا ایک الگ emblem کوئی medical personal ہیں کوئی اور non competent ہیں تو یہ بات ہوئی تھی AP 3rd کے اندر میں تو یہ گئیز ہو گیا ہمارا additional protocol جنیوی convention HIC convention اور IHL بیسکلی ہوتا کیا ہے دیکھو گئیز میں نے try کرا کہ میں best سے آپ سمجھا سکھوں short time میں اگر آپ detail میں پڑھنا تو آپ خود پڑھنا پڑھے گا کیونکہ IHL ایک ویڈیو میں نہیں بن سکتا مطلب بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا اور وہ ہو بھی نہیں پائے کافی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے اس کے case laws جو ہیں وہ میں discuss law بھی discuss کروں گا case law اس میں ہوں گے آپ tension مطلب ویڈیو آئے گا لیکن اس کے لابہ detailed میں اندر جا کے وہ میں نہیں کر سکتا پلیز سوری تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کریے سبسکرائب کریے ایسے اور ویڈیوز دیں گے case law کے ویڈیو میں 2-3 دن میں upload کری دوں گا سارے international law cases کے ساتھ میں کر دیں گے پر ٹھیک ہے کیونکہ وہ جیادہ convenient رہتا ہے ہر ٹاپک کے ساتھ الگ سے پڑھنے سے تو اگر اچھا لگا تو پلیز لائک تو کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کوئی کرتے میرے analytics میں سب پتہ بڑتا ہے تو thank you guys ملتے ہیں next ویڈیو میں